اسلام علیکم جی ویلکم ٹو کیچن ٹائم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سب کے ساتھ بہت ہی مزے دار سے سموسے شیئر کرنے جارہی ہوں وہ بھی ہوم میڈ شیٹ کے ساتھ اور یہ بہت ہی زبدست بنے ہیں یہ دیکھیں اور بہت ہی کرنچی اور سوفٹ اور بہت ہی مزے کے تو آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور یہ شیٹ میں نے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بنانا سکھائی ہے تو آپ اس کو سٹیپ بس ٹیپ فولو کیجئے گا تو چلے بناتے ہیں کہ میں نے یہ سموسے کس طرح سے بنائے ہیں سب سے پہلے ہم سموسے کی شیٹ بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں ڈھائی کپ میدہ چاہیے تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک ایک چائے کا چمچ اور اس میں ہم تھوڑا تھرہ پانی ڈال کے اس کو مکس کریں گے آپ نے اس کو تھوڑا تھرہ پانی ڈال کے مکس کرنا ہے ایک دم سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا اور اس کو ہم کمبائن کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو کمبائن کر لیا ہے اب ہم اس میں ایک چاہ کا چمچ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے گوند لیں گے یہ دیکھیں جی میں نے اچھی طرح سے اس کو گوند لیا ہے اور میں نے اس کی سموسے دو بنا لیا ہے اور یہ بہت زبدس دو بنی ہے اب اسی طرح بنائے گا اب ہم نے اس کو کور کر دینا اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دینا ہے دو کو ریسٹ ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے بول میں سے اور کاؤنٹر پر رکھ دینا ہے اپنے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں اور اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دینا ہے اس کے دو پارٹ ایک پل بنا لینا ہے ہم نے اور اس کے بعد ہمیں ایک پارٹ لیں گے اور اس کو گول کر دیں گے اور اس کو اوپر سے پریس کریں گے اب ہم نے اس کو بیلنا ہے ایک بول جو ہم نے بڑا لیا ہے اس کو اچھی طرح سے بڑا بیلنا ہے بڑی روٹی کی طرح ہم نے اس کو بیلنا ہے جتنا بیل سکتا ہے آپ نے اتنا بیلنا ہے یہ دیکھیں جی میں نے اس کو بڑی روٹی کی طرح بیل لیا یہ دیکھیں جتنا مجھ سے بیلا گیا تھا میں نے بیل لیا اور اب ہم اس پر اوئل لگائیں گے سارے چاروں طرف اس کے اندر اوئل لگا لیں گے اور جب ہم نے اس پر اوئل لگا لینا ہے تو ہم اس پر میدہ چھڑکیں گے چاروں طرف ہم نے میدہ چھڑک دینا ہے اور اب ہم اس کو اس طرح فولڈ کریں گے اور ایک ایسی لیئر بنائیں گے یہ دیکھیں اور اس کے بعد اس کو سارا ایکویل کر دیں گے ہلکا سپریس کریں گے بلکل اور نیکس پھر ہم نے اس کے اوپر اوئل لگانا ہے اچھی طرح سے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر میدہ چھڑکیں گے یہ بہت آسان طریقہ ہے شیٹس بنانے کا اور اس کے بعد ہم پھر اس کو اس طرح سے فولڈ کر دیں گے اس کو ہلکا سپریس کریں گے نیکس پھر ہم نے ایسے ہی کرنا ہے اوئل لگا کے اور اس کے بعد ہم نے اس پر میدہ لگا دینا ہے اور اس کو بھی اس طرح سے فول کر لینا ہے ہلکا سا پریس کر دیں گے یہ دیکھیں اور اس کو پریس کریں گے اس طرح سے اب ہم نے اس کو کسی پلیٹ میں یا ٹری میں رکھ دینا ہے اس طرح اور اس کو کر دیں گے ہم کور اور کور کرنے کے بعد ہم نے اس کو دس منٹ تک ریس دینا ہے یہ دیکھیں جی اس کو دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو لے لیے 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 لے لیے 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 ل دونوں اسے برابر ہونے چاہیے اور اب ہم نے اس کو تبہ پہ ڈال دینا تبہ کو گرم کر لینا ہلکا سا اور جب اس پہ ببل آنا شروع ہو جائیں گے تو اس کی ہم نے سائی چینج کر لینی ہے اور ہلکی آنچ پہ رکھ کے آپ نے اس کو کک کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے ابھی سے لیرز جو ہیں وہ پٹیاں جو ہیں وہ علیہ دا ہو رہی ہیں اب ہم اس کو اتار لیں گے اور اسی طرح ہم اپنی دوسرے جو حصہ تھا اس کو بھی کک کر لیں گے جی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اتار لیا تھا اور یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کی درمیان میں سے کٹنگ کر لیں گے اکول رکھ کے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر اس طرح لیر بنا لینی ہے اور اس کو ہم نے اوپر سے اس طرح برابر کر کے کٹنگ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی سائیڈ سے کٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے نیچے سے اس کی کٹنگ کرنی ہے برابر کر کے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کٹنگ کرنا ہے اب یہ جو بچ کے اس کو ویسٹ نہیں کرنا اس کو ہم کاٹ لیں گے اور اس کو پاپڑی کے طور پر استعمال کریں گے اب ہم نے اس کی پٹیاں اتاڑ لینی ہے یہ دیکھیں جی ساری پٹیاں میں نے لیدہ لیدہ کر لیے ہیں بہت زبدست پٹیاں بنی ہیں سموسے کی آپ اس طرح بنائے گا تو چلیں اب ہم اس کی سٹفنگ تیار کرتے ہیں اب ہم ایک فرائی پین میں اوائل ڈال دیں گے ایک چاہی کا چمچ اور اس کے بعد ہم اس میں دو کپ کے قریب کیما ڈالیں گے چکن کا یہ کیما ہے اور آپ چاہیں تو اس کی جگہ بیف کا کیما بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک ادا لسن کا جواہ چاپ کیا اور ڈال دیں گے اور اس کو اچھی سے مکس کر لیں گے ہلکا سا فرائی کریں گے اور اس کے بعد اس میں لال میرچے پیسی ہوئی ایک چاہی کا چمچ نمک ہس پہ ضرورت اور کٹوی لال میرچے آدھا چاہی کا چمچ سوکہ دھنیا پیسہ پیسہ ہوئا آدھا کانے کا چمچ اور گرم مسалы پیسہ ہوئا ایک چاہی کا چمچ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کو فرائی کرنا ہے دو منٹ تک یہ دیکھیں جب اس میں دو منٹ ہو جائیں گے فرائی کیے تو اس میں ہم پیاس ڈال دیں گے دو ادت چوپ کی ہوئے اور ساتھ ہم ہاری مرچیں دو ادت کٹیویں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور ہم اس کو آپ فرائی کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اور آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے بھی اس کو فرائی کر لیں جب یہ لگنے لگے یہ دیکھیں جب یہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں کٹا ہوا ہارا دنیا ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے اب ہم سموسا پٹی لیں گے جو ہم نے بنای تھی اس کے اندر ہم نے اس طرح چکن رکھنا ہے تھوڑا سا اور اس کو ایکونے سے پکڑ کے اس طرح سے ہم نے نیچے فولڈ کرنا ہے اور اس کے نیچے ہم میکسچر لگا دیں گے میادہ اور پانی ڈال کے میں نے بنایا تھا اسے سکر دیں گے اس کے بعد اس کو پکڑ کے اس طرح سے فولڈ کریں گے اور اس کو ادھر سے کونے سے پرس کریں گے اب ہم اس کو اٹھا لیں گے یہ دیکھیں اب ہم دوبارہ وہ میکسچر لگائیں گے اس طرح جو سائٹ سے بچ گیا تھا ہمارا اس کو اس طرح سے پرس کر دیں گے اور اگر سٹفنگ کم لگے تو آپ اس میں اور بھی سٹفنگ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر وہ میکسچر لگا دیں گے میدے والا اور اس کو اس طرح سے اوپر سے فولد کر دیں گے یہ دیکھیں کتنہ زبردست ہمارا سموسہ تیار ہے اب ہم اسی طرح ساری سموسے بنا لیں گے یہ دیکھیں میں نے ساری سموسے بنا لیا اب ہم ان کو فرائی کریں گے تو اویل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں سموسے ڈال کے ان کو فرائی کریں گے لوہ سے میڈیم فلم پہ رکھ کے اور جب یہ اس کلر میں آ جائیں یہ دیکھیں براؤن لائٹ براؤن کلر میں آ گیا تو ہم اس کو اتار لیں گے جی تو ہمارے زبدست سمو سے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت کرنچی اور بہت مزے دار سے سمو سے تیار ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور یہ بہت ہی زبدست بنیں اور اس کو ضرور افطار میں بنائیں اور ساروں کو کھلائیں اور لائک کریں میری ویڈیو کو تو اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ